جمہ کشمیر میڈیکل اسسٹنٹ فارماسیسٹ سٹوڈنٹس ایسوسیشن آپ کشمیر نے سری نگر میں آج احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں ریجسٹریشن اور لائسنس فراہم کیا جائے تاکہ یہ اپنا مستقبل محفوظ کر سکے پیشے سری نگر سے ہماری یہ خاص ریپورٹ میرا نام سادک نسیر ہے ایز اس پوکس پرسن آپ جائے کے میڈیکل اسٹنٹ فارماسیسٹ سٹوڈنٹس ایسوسیشن اور ہمارا ہمارا پروٹیشٹ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ پچھلے تین سال سے ہم پروٹیشٹ میں ہیں کہ جو ہم نے میڈیکل اسٹنٹ فارماسیسٹ کا کورس کیا اس کے ہمیں ریجسٹیشن ملے ہم لگ بگ بیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس پوری جمہو کشمیر انکلوڈنگ لڈاک میں ہیں تو پچھلے تین سال سے ہم پریشانی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں اور گورنمنٹ ہمیں ریجسٹیشن نہیں دے رہی ہیں حالانکہ جو یہ کورس ہیں اس کو یہ کورس یہاں پہ لڑکیوں نے بھی کیا لڑکوں نے بھی کیا اس مدد سے کیا تاکہ ہم اپنے میڈیکل شاپس ڈال سکیں مگر جب یہاں پہ آرٹیکل تری سیونٹی جب یہاں پہ ابورگیٹ ہوا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ رول بنایا یہ ایک نیا ایکٹ لایا کہ جمہو کشمیر کے جتنے بھی میڈیکل اسٹنٹ فارما اسٹر والے ہیں وہ ان کو ریجسٹیشن نہیں مل سکتی ہے حالانکہ اگر ہم ہسٹر کی بات کریں گے یہاں پہ جتنے بھی ہسٹر ہیں وہاں پہ نیر سیونٹی پرسنٹ میڈیکل اسٹنٹ فارما اسٹر کی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھو گے نا کہ یہ کورس کن لڑکوں نے کیا یہ کورس انہوں نے کیا جن جو بیک گرونڈ جو جن کا بیک گرونڈ جو ہیں فیملی بیک گرونڈ وہ بہت کم زور تھا آپ کی ڈیمارڈ اس کا ہے ہماری ڈیمارڈ یہی ہے کہ ہمیں ج ہماری ڈال سکے اور اپنے فیوچر کو آگے بڑھا سکے